دوستو قدرت نے شیر کو بے پناہ طاقت اور منفرد فطرت رجبلت اتا کر کے جنگل کا بادشاہ تو بنایا ہے اسے بے مثال جرات اور کردار اور بے پناہ خود اعتمادی کا یہی وجہ کامت درندہ اپنے علاقے اور کمبے کی حفاظت کے لیے مر مٹنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہتا ہے شیر جسے جنگل کا بادشاہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا لیکن یہ جنگل کے باقی جو جانوار اور چرند پرند ہوتے ہیں جب ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس ویڈیو کو آخر تک دیکھی گا اور اس ویڈیو کے بقاعدہ آغاز کرنے سے قبل میں آپ سے ایک گزارش اور ایک ارطماز کر رہا شاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی دوبا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک ہر وقت اور بر وقت پہنچتی رہیں دوستو اپنی پہلی ویڈیو کی بات کرتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر اپنے شکار کرنے کے لیے آتا ہے پیچھے سے پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دریائی گھوڑا جو بڑے آرام سکر سکون نیند میں ہوتا ہے اس کو تنگ کرنے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو وہ شیر کو اپنے مو اور اپنے جبروں سے دبوچ لیتا ہے اور اس کو زمین میں ایسا ٹپک ٹپک کر مارتا ہے کہ شیر کو بھی اپنی نانی آتا جاتی ہے اور شیر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے دوستو اپنی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک جنرلی بھینس بڑے زمین سے وہ اپنا کھانا کھا رہی ہوتی ہے لیکن شیر کو شکار کرنا ہوتا ہے شیر جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے اپنے دو سیگوں کے ذریعے زمین میں دیواتی ہے اس کے بعد شیر زخمی ہو کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے آخر سوچ رہا ہوگا کہ آخر آج میں کس کے مو لگ گیا تیسری ویڈیو کے اگر بات کریں تو دوستو ایک شیر کا چھوٹا سا بچہ ہے جو بھوک کی تلاش میں جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس سے وہ لڑنے والا ہے اور ملنے والا ہے وہ ایک ایناکونڈا ہے جسے دنیا کا سب سے خطرناک اور بینجرس سام بھی کہا جاتا ہے دوستو چوتھی ویڈیو میں اگر بات کریں تو ایک جنگلی بھینس شیر کو اپنے سینگوں کے ذریعے ٹکر مارتا ہے اور شیر کوئی میل دور جا کر گرتا ہے اور اگر ہم پانچوی ویڈیو کی بات کریں تو پانچوی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب شیر پانی کے اندر سے طلاب کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے تو مگر مچ جو چھپے بیٹھے ہوتے ہیں جو طلاب کے بادشاہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ آ کر اپنا مو کھول کر اس کو دبوشنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شیر کی قسمت اچھی تھی جو بچ گیا اب بات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگلی بھینس دوبارہ سے آتی ہے اور درست کے پاس بیٹھے شیر کو اٹھا کے دے مارتی ہے اور سکمی شیر چون چون کرتے ہیں وہاں سے نکل جاتا ہے دوستو ممن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شیر جنگلی بھینسوں کے پیچھے جاتے ہیں تو جنگلی بھینسیں آگے آگے دھوڑا ہی ہوتی ہیں اور اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں تو ماجرہ ہی ملتا ہے یہاں پر شیر آگے آگے ہے اور بھینسیں ان کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کیسے ایک زرافہ جنگل کے اندر آتا ہے اور شیر جب اس کی گردن کو دبوشنی کی کوشش کرتا ہے اور کھانے کی کوشش کرتا ہے تو زرافہ شلانگ مار کر اس کو اپنے پیروں کے نیچے روند کر آگے بھڑ جاتا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کیسے طلاب کے اندر ایسے جس طرح سنامی آئی ہوئی ہے لیکن یہ سنامی نہیں ہے یہ شیر اس مگرمش کے موں میں آ گیا ہے مگرمش نے اس کو اپنے دانت اور نقیلے جو اس کے پنچے ہوتے ہیں اس میں اس کو دبوش لیا ہے اور شیر وہاں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن قسمت اچھی تھی کہ یہ شیر بھی ہاں سے بچ نکلا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ شیر طلاب میں پانی پی رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کیا معلوم کہ یہاں طلاب میں مگرمش اکٹھیں ہو کر اس کا انتظار کر رہے تھے اور اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کر رہے تھے جب وہ پانی پی رہا ہوتا تو ایک دم ایک بڑا سا وشال مگرمش نکلتا ہے اور اپنے بڑے نکیلے دانتے اپنے شیر کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا لیکن شیر یہاں بھی بچا آتا ہے دوستو اگلی ویڈیو میں دیکھیں کہ کیسے ایک شیر زمین پہ کیسے گرا پڑا ہے جیسے معذور ہو چکا ہو لیکن ہوا یہ کہ اس کو ایک جنگلی بھینس نے اپنے سینگ مار مار کر اس کے پیٹھ کو زخنی کر دیا جس کے بعد اسے اٹھا بھی نہیں جار تھا دوستو اس ویڈیو میں دیکھیں کہ کیسے شیروں کا جھونڈ کٹا ہوا ہوتا ہے اور ایک جنگلی بھینس کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن شیر کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے سارے شیر ملکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دوست کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں دوستو کہا جاتا ہے کہ لگڑ بگڑ بہت ہی خطرنات جانور ہوتے ہیں اور جب بھی اپنے شکار کو نکلتے ہیں کٹھے جھنگ کی صورت میں نکلتے ہیں لیکن یہ شیر کا بہ آسانی شکار کر لیتے ہیں اور شیر کو کھانا بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ کیسے شیر گتھم گتھا ہوا بیٹھا ہے ان کے ساتھ اور یہ ان کے پیچھے پیچھے جا کر اس کو چکیاں کاٹ رہی ہوتے ہیں اور آخر کار شیر درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو میں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں کہ کیسے شیر کی جان نکل رہی ہوتی ہے کہ جیسے فرشتے اس کی جان قبض کر رہے ہیں اور اس کی روپ پر واس ہو رہی ہیں کیسے دیکھیں ایک وشال شیر زمین پہ لیٹا تڑا پڑا ہے اور تھوڑے ہی دیر بعد اس کی سانسیں رکھ جاتی ہیں دوستو اب یہ دیکھیں کہ خدا مدان ہے موسم بہت خوشکوار ہے اور ایک چیتے کا بچہ ایک اتنی لمبی چلانگ لگا کر بگلے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بگلہ ہوشیار نکل کر فوراں اڑ جاتا ہے اور ساتھ ہی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا شیر اور بگلے کو پکڑ ہی لیتا ہے اور بگلے کو کھا جاتا ہے اور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چیتا درف پر چڑھ جاتا ہے اس کے پیچھے کی بات تو یہ تھی کہ جب چیتا اور اس کا بچہ جنگل میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو بعض اسے اٹھا کر درف کی اوپر لے کے جا کر کھاتا ہے چیتا بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے اور اگرم اس کو وہ بعض حصر آتا ہے جس نے اس کے بچے کو اپنی خورات بنایا تھا وہ اگرم درخت پچھر جاتا ہے اور اس کو فوراں پکڑ کر فوراں ہی بتا لے لیتا ہے دوستو سوروں کے بارے میں تو آپ نے بہت سن رکھا ہوگا لیکن سور بھی جب جنگلی ہو جائیں تو وہ بہت نقصان بھی ہوتے ہیں لیکن آخر چیتا تو پھر چیتا ہی ہے اور جنگل کا بادشاہ بھی ہے اس کے ساتھ ہوتا یہ کہ جب چیتا سور کے بچے کو اپنے موں میں دبوشتا ہے اور اپنے پنجوں سے دبوشتا ہے تو سور ایک دم آ کر اس کو ٹکر مارتے ہیں سور کی دھونکی اگر بات کرنا تو سور بہت تیز دھورتا ہے اور اسی طرح کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سور کے بچے کو چیتا لے جانے لگتا ہے تو سور تیچھے سے آ کر اس کو ٹکر مارنے کی کوشش کرتا ہے جنگلی سور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت قطرناک ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیتا کیسے آرام سے پانی پی رہا ہے اور ایک دم سے مگرمچ نے چھپٹا مار کر اس کی گردن پر دانت اپنے نوکیلے گھبا بھی ہیں الٹا سیدھا ہونے لگ گیا ہے لیکن اس چیتے کی بھی قسمت بہت اچھی ہے کہ وہ بچ جاتا ہے پھر وہ نکلنے کے لیے جب پوشش کرتا ہے تو مگرمچ اس کی دم سے اس کو دبوچ لیتا ہے اور آخر کار وہ بچ نکلتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے شیر کو سامپ اینکونڈا جسے کہا جاتا ہے اس نے دبوچ لیا ہے اس کا ڈنگ بہت خطرناک ہوتا ہے اس کے ایک ڈنگ فورا ایک منٹ سے پہلے انسانی جان ہو یا جانور کی جان لے سکتا ہے یہ اپنے جسم کو لپیٹ لیتا ہے جانور کے اوپر اور اس کی ہڈیاں تک اپنے آپ کو دبا کے اور گول مٹھول کر کے مڑوڑ کے توڑ دیتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے شیر جب شکار کرنے کے لیے آتا ہے اور اس دریائی گھوڑے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو دریائی گھوڑا پہلے تو کلابازیاں کھاتا ہے اور بعد میں یہ چیتا اس کی سانس کی نالی کے اوپر اپنے دان چباتا ہے بات میں دوسرا دریائی گھوڑا آتا ہے اور اس کو اپنی تکر سے اپنے سینگوں سے مار کر بھگا دیتا ہے دوستو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ لگر بگر بہت ہی خطرناک جانور ہوتے ہیں اکثر رات کے تاہم شکار کرتے ہیں اور اسی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ چیتے کو پکڑے کی کوشش کرتے ہیں تو چیتا آرام سے درخ پہ چڑ جاتا ہے اور وہ نیچے کھڑے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب چیتا نیچے اترے گا تو ہم اس کو شکار بنا کر اکتے آج کا ڈیلر کریں گے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل بٹن کو دوبا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ہر وقت اور برورت ملتی رہیں اپنا خیال رکھی گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا بھی اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز ہمارے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے